اللہ تعالی نے الگ الگ ٹائپ کے فرشتے بنایا ہے ان کی الگ الگ ٹائپ کی ڈیوٹیز ہیں اچھا یہ جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں آج ساری یہ آپ سب اگر بہت گوھر سے اور دھیان سے سنیں انشاءاللہ تو آپ کی پوری زندگی میں چینج آ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں غیب کی چیزیں ہیں انسین ہم لوگ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہمیں پتا چلا کہ ایسے 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 فرشتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں پر ایک فرشتہ آتا ہے اور پہلے اللہ کے حکم سے اس کے اندر روح فوقی جاتی ہے جو روح نہیں ہوتی شروع میں ہم لوگ پہلے سے زندہ ہیں آپ یہاں پر دنیا میں آپ کی ایچ کیا ہے بولو 6 years آپ 10 سال پہلے کیا تھے 20 years پہلے کیا تھے 30 years پہلے کیا تھے آپ آپ اپنی امی کے جب ووم میں تھے ماں کی کوک میں تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور جس نے روح فوقی تو اس کے بعد آپ کے اندر جان آئی روح فوقی گئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا اور زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے زندگی جو دی آج آپ زندہ ہے الحمدللہ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں ایک فرشتے کو بھیجتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ کئی چیزیں وہاں پر نوٹ کی جاتی ہے رزق کے تعلق سے آمال کے تعلق سے کیونکہ اللہ ہر چیز جانتا ہے رزق کے تعلق سے آمال کے تعلق سے کہ کوئی نیک ہوگا یا برا ہوگا یہ سب چیزیں وہاں پر لکھی جاتی ہے اللہ جانتا ہے ہر چیز کو اس کے بعد آپ دنیا میں آئے دنیا میں آئے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے رائٹ سائٹ اور ہماری لیفت سائٹ پہ فریشتے ہوتے ہیں ہاں کیا کرتے ہیں وہ آمال لکھتے ہیں آپ کی پاس بھی ہے فریشتے رائٹ اور لیفت پہ یہ فریشتے ہوتے ہیں رائٹ پہ اور لیفت پہ این یمینی وانی شیمالی کونسی کونسی لکھتے ہیں جو رائٹ سائٹ وہ سارے اچھے ڈیڈز کچھ اچھا کام کرتے ہیں اچھے کام کی مثال دو کچھ اچھا کام بتاؤ آپ نے کچھا کام کیا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھے اور بتاؤ زکاة تو دیں گے قرآن پڑھنا اور امی کی بات سننا ہاں اور بتاؤ تو رائٹ سائٹ والے لکھتے ہیں کہ آپ نے اپکی امی کی بات سنے آپ نے قرآن پڑھے آپ نے روزہ رکھے مثال دو اور ہاں فاسٹنگ کرنا فاسٹنگ کرنا روزہ رکھنا تو رائٹ سائٹ والے جو فریشتے ہیں ان الیمینی وانی شیمالی قید جو رائٹ سائٹ اور لیف سائٹ پہ فریشتے ہیں ہاں حج کرنا ما یلفز من قول الا لدہ رقیب نتید زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی ہے لیکن اس کے پاس فریشتے ہوتے ہیں جو گوڑ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریڈی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا کہا امیجرکلی لکھ دیں گے اور آپ کو پتا ہے یہاں تک کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب ہم کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں نیت کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں نا کوئی چیز کوئی اچھی چیز سوچے اپنے مثال دو کوئی اچھی چیز سوچے جیسے کہ ہم لوگ بران پڑیں گے ناماز پڑیں گے فاسٹنگ کریں گے فاسٹنگ کریں گے کلاس میں جائیں گے پروگرام دیکھیں گے اسلامی پروگرام دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ کوئی اچھی چیز سوچتے ہیں تو آپ کو پتا ایک نیکی لکھی جاتی ہے فریشتوں کو اللہ تعالی انفرمیشن دیتے ہیں اور فریشتے وہ چیز نوٹ کر دیتے ہیں تو فریشتوں کو ہماری سوچ بھی پتا چلتی ہے آپ کو پتا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں یہاں تکا کہ کچھ تالاف نے کچھ کالوز نے ایسے بتایا کہ یہاں تکا کہ فریشتوں کو اچھی چیز سوچتے ہیں تو اچھی سمیل آتی ہے اور کوئی بری چیز ہم لوگ جب سوچتے ہیں ان کو بری سمیل ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں دیان دینا چیے کیونکہ فریشتے کیا کر رہے ہیں آجاں بگے بتاؤں جب کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں طب نوٹ کرتے کوئی نہیں دیکھ رہتو نوٹ کرتے ہیں فریشتے نہیں干 product کبکک کبک کبک ک North óg نہیں دیکھ رہا تو بیدکتے ہیں ہمیں نہیں دیکھ رہے تو فریشتے نوٹ کر رہے فریشتے ساتھ میں ہے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا پکیلے اور ابداں فریشتے ہیں ساتھ میں آپ کے ہاں اکیلے ہیں تو بھی یہ سکیلے بھی ہے تو بھی فریشتے کا کر رہے نوٹ کر رہے اچھا آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالی نے الگ الگ طرح کی مخلوق بنا ہے اللہ تعالی نے جنوں کو بھی بنایا ہم لوگ بھوت میں نہیں مانتے ہم لوگ جنوں میں مانتے ہیں جنوں کی دنیا ہے جو ہمیں دیکھتے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالی نے فریشتوں کو دیا ہے ہمیں پروٹیک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے فریشتوں کو بھیجا ہے ہماری حفاظت کرنے کے لیے پتا ہے آپ کو دیکھو دو فریشتے ہوتے ہیں جو ریکارڈ کرتے ہیں ان الیمینی و انشمالی قید جو رائٹ این لیف سائٹ پہ جو نوٹ کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن میں سورہ راد ہے سورہ نمبر تھرٹین آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالی نے بتایا لَهُ مُعَقِبَتُ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْزُونَهُ مِّنْ عَمْرِ اللَّهِ اللہ تعالی نے فرشتوں کو مقرر کیا لَهُ مُعَقِبَت مُعَقِبَت کا مطلب کیا ہے میں ایک کے بعد دوسرے اس کی کیا بات ہے ایک کے بعد دوسرے اللہ تعالی نے سکسیسف فرشتوں کو بھیجا ہے ہاں سکسیسف کا مطلب ایک کے بعد دوسرے کیا مطلب میں بتانے والا ہوں رکھو آگے سے اور پیچھے سے رائٹ این لیف پہ تو تھے نا فرشتے آگے اور پیچھے بھی اللہ تعالی نے فرشتے مقرر کیا ہے جو اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں ہماری کیا کرتے ہیں ہماری حفاظت کے لئے اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو مقرر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے چینج ہوتی ہے فجر کی وقت پر اور اثر کے وقت پر جو اثر کے وقت پر جو فرشتے آتے ہیں وہ رات بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں فجر تک رہتے ہیں فجر کے ٹائم پر وہ جاتے ہیں اور فجر کی نماز کے ٹائم پر جو فرشتے آتے ہیں وہ اثر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کب چینج ہوتی ہے آپ کو معلوم نا اسر اور فجر ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نماز کے ٹائم پر جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا صبح میں اور اسر کی نماز شام میں پڑھتے ہیں وہ ٹائم پر ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور وہ ٹائم پر دونوں فرشتے ہوتے ہیں یعنی ماننگ کے بھی ہوتے ہیں نائٹ کے بھی ہوتے ہیں اور وہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اچھا فرشتے کہاں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے آسمانوں میں رہتے ہیں اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں نا تنزل الملائکت والرخ فرشتے نازل ہوتے ہیں نازل یعنی نیچے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں آسمانوں سے آتے ہیں وہ لوگ کہاں رہتے ہیں اللہ کے پاس رہتے ہیں آسمانوں میں رہتے ہیں اور وہ لوگ نیچے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو وہ لوگ نیچے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ میں کون کون ہے دو فرشتے ہیں کیا کرنے کے لیے لکھنے کے لئے نوٹ کرنے کے لئے اور کیا ہوتے ہیں دو فرشتہ آگے پیچھے حفاظت کرنے کے لئے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحْدِن تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے إِلَّا مَا هُو قَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِقَ وَقَرِينُهُ مِنَ الْجِن سوائے اس کے ساتھ میں ایک ساتھی ہوتا ہے فرشتوں میں سے اور ایک ساتھی ہوتا ہے جنوں میں سے جو فرشتوں کا ساتھی ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا کام کرو یہ اچھا کام کرو اور جو جنوں کا ساتھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ برا کام کرو یہ غلط کام کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ میں ایسے فرشتہ ہوتا ہے اور جن ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کبھی کبھی ایسے لگ رہا ہے ہاں یہ غلط کام کرو میں یہ اچھا کام کرو ایسے فیلنگ آتی ہے نا یہ فرشتے اور جن ہوتے ہیں جنوں کا ساتھی ہوتا ہے جو کہتا ہے غلط کام کرو اور فرشتوں کا ساتھی ہوتا ہے جو کہتا ہے اچھا کام کرو تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جنوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بنایا اور فرشتوں کو ہمیں حفاظت کرنے کے لئے بھیجا دیکھو اگر سوچو آیان اگر تم انوزبل ہوتے تم کسی کو دکھتے ہی نہیں اب یہاں پہ آکے کوئی آکے ٹپلی لگا رہا ہے عبداللہ کو پھر کوئی دکھائی نہیں لیکن جہاں پہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں تو یحفظو نہو من عمر اللہ اللہ کے حکم سے وہ لوگ حفاظت کرتے ہیں فرشتے کس کی بات مانتے ہیں اللہ کی بات مانتے ہیں اللہ کی مرضی ہوگی تو ہماری حفاظت ہوگی اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو ہماری حفاظت نہیں ہوگی اچھا کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں معلوم ہے رحمت والے فرشتے رحمت والے فریشتے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں ہمیں کیا چیزوں سے چھوڑتے ہیں آپ کو پتا ہے ہاں کیا حفاظت کیا چیزوں سے ہماری حفاظت ہماری پروٹیکشن اللہ کی رحمت جو آتی نا رحمت ہاں ڈاغ فریم ڈاغ کہاں پر جس گھر کے اندر کتہ ہونا گھر کے اندر نہیں ہو سکتا باہر حفاظت کے لئے پروٹیکشن کے لئے کوئی ڈاغ ہے جو کوئی چھوڑ آئے گا تو بارکنگ کرے گا وہ الگ بات ہے لیکن گھر کے اندر نہیں ہو سکتا تو جو گھر میں ڈاغ ہو تو وہ گھر میں فریشتے وہ گھر میں نہیں آتے اور جو گھر میں کارپول سب اس کی پچھر بنی ہوئے تو اس سے فریشتے نہیں آتے بلکل صحیح جو گھر میں فوٹوز لگی ہے فوٹو مالو میں فوٹو گھر میں نہیں لگا سکتے فوٹوز لگی ہوئی ہے پکچھر بنے ہوئے ہیں تو وہاں سے فریشتے کیا ہوتے ہیں رحمت کے فریشتے دور ہوتے ہیں اکاؤنٹ لکھنے والے فریشتے وہاں اکاؤنٹ لکھتے ہیں سب کا کہ وہ لوگ بھی اکاؤنٹ لکھنا چھوڑ دیتے ہیں نہیں لکھتے ہیں اکاؤنٹ والے فریشتے ہوتے ہیں جو اکاؤنٹنگ لکھتے ہیں فریشتے good deeds and bad deeds تو bad deeds لکھنے والے فریشتے پھر چھوڑ کے چلے نہیں جاتے ہیں رحمت کے فرشتے چلے آتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کاروان کے ساتھ میں گھنٹا ہو گھنٹا جرس جرس بولتے ہیں اب ایک میں تو فرشتے اس کاروان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہونا جیسے میوزک فرشتے کیا ہوتے ہیں جو رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں اگر میوزک بجے گی نا تو وہ لوگ چھوڑ دیں گے آپ کو پتہ ہیں میوزک ہونا گھر میں میوزک آ جائے فلموں میں میوزک ہوتی ہے اور اس کے اندر ٹی وی پر کتنی ساری غلط چیزیں آتی ہیں تو وہ میوزک سے کیا ہوتا ہے رحمت والے فرشتے ایسے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے گھر کو ویسانہ بننے دو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزوں سے چھوڑتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ غلط چیز بول رہے ہیں تو رحمت والے فرشتے اچھے فرشتے ہوتے ہیں وہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو پتا ہے فرشتے کتنے سارے ہیں دنیا میں کتنے فرشتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ ایک اندازہ لگاؤ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللَّهِ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں يَتْلُونَا کتاب اللہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں ہم لوگ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ سیکھنے قرآن سیکھنے آئے نا اللہ کی قرآن کے بارے میں سیکھنے آئے نا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں قرآن سیکھنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے ہیں اسلام کو سیکھنے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اچھی چیز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ چار چیزیں ہوتی ہیں اس کا درس کرنے کے لیے قرآن کا درس کرنے کے لیے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے علم سیکھنے کے لیے نالج کے لیے ہم لوگ دین کا علم سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے چار چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اتمنان نازل ہوتا ہے اتمنان معلوم ہے سکون دل کو اچھا لگے سکون ایسا لگتا ہے کبھی دل کو پریشان ہو ٹینچن ہے اور کبھی لگتا ہے سکون ہے اچھا لگ رہا ہے ہاں کبھی ہوتا ہے تو دل کو سکون کاملتا ہے معلوم ہے اللہ کے کلام سیکھنے میں ہے قرآن سیکھنے میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے میں ہے دل کا سکون ہے اللہ کی رحمت آکے کور کر لیتی ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحفت ملائکہ فرشتے کیا کرتے ہیں گھیر لیتے ہیں گھیر لیتے ہیں مطلب سراؤن اتنے سالے فرشتے آتے ہیں کہ وہ لوگ سراؤن کر لیتے ہیں کس کو سراؤن کرتے ہیں کن لوگوں کو جو سیکھ رہے ہیں کیا سیکھ رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں قرآن کا درس اسلام کی نولیج علم سیکھ رہے ہیں وہ جگہ وہ مجلس وہ گیدرنگ جہاں لوگ سیکھ رہے ہیں اسے فرشتے کیا کر لیتے ہیں ہفت ملائکہ فرشتے کیا کرتے ہیں جیل آپ پتا ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے سارے فرشتے آتے ہیں ایک کیوں پر ایک الہ سمائی دنیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے آسمان تک اتنے سارے فرشتے آتے ہیں اور دیکھ کتنا ان کو پسند ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایسے بہت سارے فرشتے ہیں جو دنیا میں گھونٹے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہاں پر کونسی دین کی بات ہو رہی ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے اسلام کی بات ہو رہی ہے ذکر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کی یاد کی بات ہو رہی ہے ہم لوگ کس کی یاد کی بات کر رہے ہیں اللہ کی بات کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں گھونٹے ہیں دنیا میں جہاں پر ان کو دیکھتا ہے کہ یہاں پر اسلام کی بات ہو رہی ہے دین کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں فرشتے وہاں پہ آ جاتے ہیں آ کر کے کیا کرتے ہیں وہ لوگ پکرتے نہیں ہیں وہ لوگ بھی سنتے ہیں ان کو پسند ہے تو ایسے فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتا ہے انہیں جو اللہ کے قریب ہیں جو اللہ کے قریب ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتا ہے انہیں ہاں تو ہم نے دیکھا کہ ایسے بھی فرشتے ہوتے ہیں ہاں اچھا آپ سب بچوں کو میں ایک بہت امپورٹن بات بتانے والا ہوں تھوڑی دیر بعد میں ایک گیم کھلنے والا ہوں اور وہ گیم میں میں کیا کروں گا پتا ہے آپ کو سوال پوچھنے والا ہوں اور جو بچہ صحیح جواب دے گا اس کو انشاءاللہ پرائزز ملیں گے اور جو بچہ دھیان سے نہیں سننا نہیں دے گا جواب تو اس کو پرائز نہیں ملیں گے اور آپ کو دھیان سے سننا چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے یہ سب باتیں ہیں بلکہ آپ سب بچے بھی بھی دھیان سے سنیں انشاءاللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں میں الگ الگ ٹائپ کے فرشتے ہوتے ہیں ہمارے رائٹ سائیڈ پر ایک فرشتے ہوتا ہے جو کیا لکھتا ہے ہمارے رائٹ سائیڈ پر ایک ہوں ہمارے رائٹ سائیڈ پر ایک ہوتے ٹی پر چلے ہوں جو بچہ بچہ ہمارے رائٹ سائیڈ پر سائیڈبلہ دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں ہمارے کی وے گوڈ ڈیڈ لکھتے ہیں اور ہمارے کی وے دیکھتے ہیں اچھا یہ کہاں لکھتے ہیں یہ ریکارڈ لکھتے ہیں نوٹس نہیں نوٹس نہیں یہ کتاب ہوتی ہے اور وہ فائنل جو کتاب ہے قیامت کے دن ہمیں ملنے والی ہے کہ یہ لو آپ کی بک نام آہیں اعمال یہ آپ کی بک بک بیڈ ہے اور آپ نے زیادہ گوڈ ڈیڈ کیا ہے تو کہاں پہ کونسے ہینڈ میں ملے گا رائٹ ہینڈ یہ رائٹ ہینڈ زیادہ good deeds کی ہیں تو کار ملے گا right ہینڈ اور زیادہ bad deeds ہے تو کار ملے گا left ہینڈ میں ہمیں ورائے زہری back کے پیچھے ملے گا تو ہیپی کونسی چیز ہے کہ ہمیں پاس good deeds زیادہ ہے تو زیادہ خوشی کی بات ہے کہ bad deeds good deeds بچوں تو یہ کتاب ملنے والی ہے ہاں ایک دن ہمیں ملنے والی ہے ہم سب کو اور وہ دن کے لیے ہمیں ready ہونا چاہیے ہمیں تیار ہونا چاہیے سوچو آپ کو پتا ہے یہ کیمرہ ہوتا ہے نا ریکارڈ کرتا ہے اب وہ کیمرے کو اگر آپ پلے کروں گے تو دکھائے دیکھا کہ عبداللہ یہ کر رہا تھا اور زنیرہ یہ کر رہی تھی معلوم ہے روائن کر کے پلے کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں زنیرہ کیا کر رہی تھی اب سوچو کیسے لگے گا خیامت کے دن جب ہمارے ہاتھ میں وہ بیٹ کی بک آئے گی اور وہ بک میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اور پتا ہے آپ کو ہر چیز پتا چلے گی اور ہمیں دیکھ پتا چلے گا اللہ اکبر وہاں پر یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا ساری چیزیں لکھی ہوئے ہوگی اس میں ہر چیز ہر چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کے پاس اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے